الحمدللہ والصلاة 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 والسلام على رسول اللہ عبادت میں ریاکاری کا داخل ہونا سوال کیا گیا ہے کیا انسان کو ایسے عمل کا سواب ہوتا ہے جو ریاکاری کے لئے کیا جائے اور دوران عمل ہی نیت بدل کر خالصتاً اللہ کے لئے ہو مثلاً میں نے قرآن پاک ختم کیا تو مجھ میں ریاکاری کا انصر داخل ہو گیا لہذا جب میں نے اس سوچ کا اخلاص للہ کی سوچ کے ساتھ مقابلہ کیا تو کیا مجھے اس تلاوت کا سوا ملے گا یا ریا کے سبب ضائع ہو جائے گا اگرچہ ریا عمل کرنے کے بعد ہی آئی ہو رہنمائی فرما دیں الشیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں عبادت میں ریاکاری کا انصر تین طرح سے شامل ہوتا ہے پہلی وجہ ابتدا سے اس عبادت کا باعث ریاکاری اور لوگوں کو دکھلاوا ہو مثلاً اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز ادا کرنا شروع کر دے تاکہ لوگ اس کی نماز پر اس کی تعریف کریں تو یہ چیز عبادت کو باطل کر کے رکھ دے گی دوسری وجہ دوران عبادت ریاکاری شامل ہو جائے یعنی دوسرے معنی میں یہ کہ ابتدا میں تو اس نے عبادت خالصتاً اللہ کے لئے شروع کی تھی لیکن پھر عبادت کے دوران ہی اس میں ریاکاری شامل ہو گئی تو یہ عبادت دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی پہلی حالت عبادت کا پہلا حصہ عبادت کے آخری حصے سے مرتبت نہ ہو لہٰذا عبادت کا پہلا حصہ تو ہر حالت میں صحیح ہے اور اس کا آخر باطل ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کے پاس سو ریال ہیں وہ انہیں صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے پچاس ریال خالص اللہ کے لئے صدقہ کر دیئے پھر باقی پچاس ریال میں ریاکاری آگئی لہٰذا پہلے پچاس ریال صحیح اور مقبول ہیں اور باقی پچاس ریال کا صدقہ اخلاص اور ریاکاری دونوں کے اختلاط کی بنا پر باطل ہے دوسری حالت عبادت کا ابتدائی حصہ بھی آخری عبادت کے ساتھ مرتبت ہو تو اس وقت بھی انسان دو معاملوں سے خالی نہیں ہوگا پہلا معاملہ وہ ریاکاری کو دور اور ختم کرے اور اس کی طرف دھیان نہ دیتا ہو بلکہ اس سے اعراض کرتا اور اسے نہ پسند کرتا ہو تو اس پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بلا شبہ اللہ رب العزت نے میری عمت سے وہ کچھ معاف کر دیا ہے جو اس کے نفس میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا کلام نہ کر لے دوسرا معاملہ وہ اس ریاکاری پر مطمئن ہو اور اسے دور نہ کرے تو اس وقت اس کی ساری عبادت باطل ہو کر رہ جائے گی کیونکہ اس کا پہلا حصہ بھی آخری حصے کے ساتھ مرتبت ہے اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ نماز خالصتا اللہ کے لیے شروع کی جائے پھر دوسری رکعت میں ریاکاری شامل ہو جائے تو پہلا حصہ آخری حصے کے ساتھ مرتبت ہونے کی بنا پر ساری کی ساری نماز باطل ہو جائے گی تیسری وجہ عبادت ختم ہو جانے کے بعد ریاکاری پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی باطل ہوگی کیونکہ وہ عبادت صحیح طور پر پوری ہوئی ہے تو عبادت ختم ہونے کے بعد پیدا ہونے والی ریاکاری کی بنا پر وہ عبادت باطل نہیں ہوگی اور یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوتا کہ لوگوں کو انسان کی عبادت معلوم ہو جائے تو وہ انسان خوشی محسوس کرے کیونکہ وہ تو عبادت سے فارغ ہو جانے کے بعد ہوا ہے اور یہ بھی ریاکاری نہیں کہ انسان اطاعت و فرما برداری کا فیل کرنے پر مسرور ہو کیونکہ یہ تو اس کے ایمان کی دلیل ہے نوی علیہ السلام کا فرمان ہے جسے اس کی اپنی نیکی خوش کر دے اور برائی اسے ناراض کر دے تو یہی مومن ہے اور نبی علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے دنیا میں ہی جلدی ملنے والی خوشقبری ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع فتاو الشیخ ابن عسیمین جلد نمبر دو صفحہ نمبر انتیس اور تیس واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر نائن تھری فائیو نائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ